اب میں ایسے بکاس پروس کو جو کی مدھ پردیس کی شان ہے مدھ پردیس کی پہنچان ہے جتیا جلے کی جان ہے ایسے بکاس پروس آگرنی ہے نرطم مصراجی جن کے جلے میں جن کی جتیا میں بھیسے بشنری کا پانی پیٹی ہے آگرنی مقمندری میں ہو جائے بھیسے بشنری کا پانی دی رہی ہے اور بھیسے بشنری کے پانی سے نہا رہی ہے انہوں نے گجب کر دیا اور بکاس میں اتنا کام کر دیا جتیا کا چار چاند لگا دی ہے ایسے ہمارے بکاس کے مسیحہ حضر نہیں ہے نرطم مصرہ کو میاں مندرس کرتا مجبرہ سین مدھ پردیس سرکار کے مقبن تری اور ہر دل عجید یہ ایسے بکتی جس نے مدھ پردیس کی ہر بدھان سبھا میں بکاس کی گنگا بہانے کی پرسور کوسس کی ہم سب کے چہیتے ہم سب کے لانڈلے راج سبھا کے سانسد ہمارے اپنے مہاراہ شردے جوترادیت سندیا جی منج پر آسین بھانیر کی بٹیا ہمارے ڈبرا کی بہو آدھاڑی عمر کی دیمی دی مدھ پردیس کی پہلا بال بکاس منتری منج پر ہی آسین اپنے کسی لوکسوا کے منتری سیکارتہ منتری میرے بڑے بھائی سوڑاگر سنگھ آدھاڑی ارون سنگھ بھلوڑیا جی ہماری لوگ پر یہ سانسد بھنڈ اور دھتیا لوگ سوا سے آدھاڑی بہن سنگھ آر آئے کی آدھاڑی رکشہ سرونیا جی یہاں اوپس تک منج آسین سبھی پورو بیدھائی کر جلاز دیکش پورو جلاز دیکش بندلوں کے عدیش پدا دکاری سممانک پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے پترکار بندووں اور دور دور سے گاؤں سے آئے میرے سبھی بھائیوں بہنوں مطرو ایک چھوٹی سی بات سے اپنی بات شروع کرتا ہوں ایک چھوٹی سی بات سے اپنی بات شروع کرتا ہوں سائیویریان پچھی ایک آتے ہیں سائیویریان پچھی مانے آپ جانتے ہو یہ بیدیش سے آتے ہیں باہر سے اور سردیوں میں آتے ہیں اور سردی ختم ہوتے ہی سائیویریان پچھی چلے جاتے ہیں جس کو کبھی کبھی اپنے گاؤں میں کہلو چیت ہوا آتے ہیں چیت ہوا چیت کارٹے آتے ہیں چیت ختم چیت ہوا کا کام ختم ابھی کانگریس کے پرتیازی آئے ہیں بھولزنگ بھرہی آ یہ صرف چناؤں میں آتے ہیں چناؤں ختم ان کا کام ختم ایسے یہ ہے کہ نہیں ہے سچی سچی بولا جنتا میں یہ یہاں سے بڑائے کی رہ چکے بڑائے کی رہنے کے بار تین بار ہار چکے پچھی پچھی تیتیس ہزار کے لیکن آتے صرف چناؤں میں ہیں چناؤں ختم برائی آگی کا کام ختم یہ صرف بوٹ مانگنے آتے ہیں اور بوٹ مانگنے کے بعد جو جاتے ہیں تو پھر اگلی بار بوٹ مانگنے آتے ہیں بیچ میں نہیں آتے ہیں ابھی بہن رکشہ سرونیا اپنے بہنشان میں کہہ رہی تھی کہ گووین سنگی سے ملو وہ بانڈیر میں بہت اشتہ چھیپ کرتے کل ان کی یافترہ کا سماپن ہوا ندی بچاؤ یافترہ اور یافترہ سماپن کرانے آئے دیکھو جیسی ایسے ہی ہے نا اچھا جی جب منتری سے تب ندی ہٹی ہی نہیں مان جیسے ہی جب منتری سے ہٹے تو ندی لگی آئی سوئی نے یاد آئی کہ ندی بچانو ہے اپر میں اور ندی بچاوے نکل پڑے اور جب منتری ہتے تب ندی کہا گئی ہتی تب گفت گودہ بری ہو گئی گفت ہو گئی ان کے لیتا آئے تھے سب سے بڑا مائننگ مافیا اگر کوئی ہے تو دیکھو جیسی مائننگ مافیا مائننگ مافیا صد ہوتا ہے کہ مزدی پردیس کی سب سے بڑے دگو جیسی ہیں مائننگ مافیا ان کے پردے کے پیچھے سے دوری کوئی اور کھیچ راتا اس پر کار کی دکھتا نہیں تمہ سا رہتا تک کھیل جاری اور اس پر کبھا لیئے تھا دکھتا نہیں مداری یہ ایسا مداری تھے کہ بلو بھون کو انہوں نے بہشتہ چار کا اگڑا برا دیا اگڑا ایسا تاندف کیا ان لوگوں نے مداری پردیس کی کانگریس کے لوگ ان کی کتنیوں ہماری رکشہ سرونیا بھاجپا میں آئیں تو بولے کہ وہ دل مدلو ہو گئیں اچھا رکشہ سرونیا دل مدلو ہے اور پھول سنگ بری یار ہے کتنے دل مدلو ہیں کوئی بتا سکتا ہے بارہ گیارہ دس ہر پارٹی چالپا خجرہ ہی بنائی وہاں ہے چالپا خجرہ ہی بنائی بھیکچر کر کے بنا کے کھڑی کر دی تھی باسادہ ماسادہ کون کون سی بنائی تھی بوجن سنگر سے دل باسا پا بھاجا پا ماک پا بھاک پا لوٹ کھا بیچ کھا اب ان کا اتنے دل اس برہیانے بدلے اور ہمیں دل بدلو کے رہے جن کا کوئی دین نہیں جن کا کوئی ایمان نہیں مطلو یہ کانگریس ایک دوبتا جہاں ہے دوبتا جہاں کوئی بھی دیس کے اندر اس میں بیٹھنے کو تیار نہیں اور پروازہ کیا گھڑی جاتی ہے راجستان کے اندر ابھی دوبتے دوبتے بچیے سرکار دوبتے دوبتے راجستان میں بڑھائی چھوڑ کے چلے گئے تو وہ لوگ تنتر کی حق کیا کرا رہی ہے بھاج پا اور لوٹ کے آگے تو پولے پنر جنم ہوگیا لوگ تنتر کا گجب کی پروازہ ہے کانگریس مطلو پردیش کے اندر ہمارے کوئی بیدھائے اپنے ساتھ گروس بوٹنگ کرا کے پریس کون فرنس میں بیٹھا دے تو یہ مفادار ہوگئے اور مہاراج نے کانگریس توڑ دی تو ہم گددار ہوگئے کانگریس والو دھیان بڑھنا وہ ہٹلی کی رانی نے ایک بار ہمارے نیتا کو موز کا سودہ گر کہا تھا تو آئے تک دلی کی سلسند میں بیپکش کا نیتا نہیں پیٹ پایا اور والی ار چمبل چل رہی ہے میں بسوائے سرارہ ہو تو میں پانی دینے والا نہیں ملے گا پانی دینے والا ایک دل کا رسطہ ہے مہاراج کا لوگوں سے لوگوں کا پرس پر جڑاؤ ہے تم نے لوگوں کو دھوکا دیا کسان کو دھوکا دیا تم نے کسان سے کہا جب سلمت کر جا ماف کریں نہیں کیا تم نے نوجوان کو دھوکا دیا بیوچگاری بھتے کان نہیں کیا بیٹیوں کو اس کوٹی کی کان نہیں دیا کنیا گواہی ہو درہ گفن اور کفن اور سنبل تک کی رات ہی تم نے روک لی دھوکے تو تم نے دیئے تھے دھوکے بار تو تم ہوں دھوکے بار ادھر بیٹھے لوگ نہیں ہیں میرے بیٹروں دھوکے بار تو یہ سارے کے سارے لوگ ہیں کس مو سے کہتے ہو کہ بھائی بھائی نے کچھ نہیں کیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا تو پندرہ سال سے سیغرا سنگھ چوہان مکہ منطری کیسے لگا تار بس سرکار نہیں چلا پائے اور تم تو پندرہ مہینے کی سرکار میں دکھو سنگھی نے دس سال چلائی اور ہم کو پندرہ سال کا پرمار پکر دیا اور اب تو کمال جی ہم کو پچیس سال کا پرمیٹ دے کے گئے پچیس سال اس کانگریز کا نام و نسان آپ کو نہیں ملنے والا میرے بھانڈر والوں یہ سال نے جو آپ دیکھو وہ لوگ بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کبھی نے کبھی آنکھ سکھ میں سکھ عریم مصیبت میں یہ کام آسکتے ہیں کبھی کل پناہ کرنا یہ برہی آنی آئیں گے آپ کے کام یہ چناؤ ہوتے چلے ہاتھ نہیں پکڑ سکتے پڑے ہاتھ اتنا اہنگ تار ہیں آج بھی وہ حسن جدی سب اوچی جاتی کو بولے یا نیچ کو یہ ان کا ہو سکتا ہے تو باؤ لیکن یہ منج پہ بیٹھے لوگ آپ کے بیس سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں اور اس لئے اس سنوہوں میں وکاس کی سنکھلہ تو ہے جو اب سنطرام جی آپ کو پڑھ کے سنوہ رہے تھے روک نہ پڑھا انہیں جو ایک طرف سے دھار تھی میں لیے کھڑا ہوا ہوں پوری جو پانچ ہجار کرو مانی شمرا سنگھ نے دیئے پوری کتاب لیکن اس سے آگے کے کارک کرتے تو میں تو صرف یہی پانچ کرنے آیا ہو کہ ایک بار ہم سب کا دھیان اس وقاص کی طرف چلا جائے دیکھو کہ تو اب دو دھارہ الگ الگ دسا میں چل رہی تھی سنطرام جی کے اور ہمارے دندے الگ دھندے دھندے اور اگلین دھندے الگ دھندے آپ سب چاہتے ہو کہ اور اس لئے اس بار پچھلے بار سے زیادہ بوٹوں سے جیتانہ آئے میرے پتروں اتنے بوٹوں سے جیتانہ آئے کہ من بھر جائے میری پسیلی قصر رہ جائے میں ایک ایک گاؤں میں آپ کے بیچ میں آؤں گا آپ کے سامنے ماتا چکا ہوں گا صرف سلطرام سرونیہ کے لئے کہ ایک بار ہم بھانیر کو اوچائی اوپر لے جائے وکاس لے جائے ستی جاجی اور سمران سنگھ کے نیت تمہیں لے جا کر اس پورے بھانیر چھتوں کو وکاس کی مکہ دارہ میں جوڑے بہت بہت دھنوات دھنوات ہمارے دہے منتری مہود مدبردیش کی سان آپ نے عدو بھدن کی آپ